اسلام علیکم کیا حال چاہ رہے ہیں سب کے ٹک ٹاک ہیں خیریہ سے ہیں ماشاءاللہ سے مجھے یہ بتائیے آپ کا رمضان کیسے جا رہے ہیں رمضان صحیح جا رہے ہیں روزے صحیح جا رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ جیسے جیسے روزے ختم ہوتے جا رہے ہیں دل کی دھکنیں بڑھ رہی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان ہم سے جدا ہو رہے ہیں اللہ تعالی ہمیں آنے والے تمام رمضان دیکھنے سے فرمائے آمین یار پورا رمضان گزر گیا اور کسی نے افتاری نہیں کر رہی اور آج ماشاءاللہ سے ہمارے ایک بڑے اچھے دوست ہیں عارف ڈار صاحب انہوں نے جو ہے نا ہماری افتاری کا پلان کیا اور آج ہم جا رہے ہیں ان کے فارم میں آج آپ کو ان کے فارم کا وزر بھی کرواتے ہیں اور افتاری بھی دکھاتے ہیں انہوں نے کیا انتظامات کی ہے چلے پھر آج کا ویلوگ سٹارٹ کرتے ہیں یہاں دیکھ رہے ہیں میں اس ٹرم رنگ روڈ پہ ہوں اور کینٹ سے میں نکلا تھا اور یہاں سے جوانا ہم نے اب ٹرن لینا ہے کہ فارم اوز کی طرف اس نمزان میں خوب خیار رکھیں اپنے دوستوں کا اپنے پڑوں کا اپنے بچوں کا اپنے رشتہ داروں کا اور سب سے زیادہ اپنے ماں پاپ کا دیکھتے ہوں گے گاڑی چلاتے ہوئے بڑی تیز دوب لگتی ہے یہ سورج دیکھ سکتے ہیں آپ سورج بلکل میرے جو ہے نا مو کے اوپرے اس ٹرم بہت زیادہ یہ نکے کیٹ پڑھ رہی ہے یہاں سے ہم نے اب لینا ہے لیفٹ یہ راستہ ٹھوکر کی سائٹ سے آتا ہے اور ہم جو ہے نا یہاں رنگ نوڈ سے اندر آئے ہیں ٹھیک ہے اور یہ سیدھا روڈ اپ فارم کی طرف جائے گا لو جی یہ چک کریں کتنا بڑا طلاب ہے کوئی پوچھنے والا نہیں جہاں گند پڑا ہویا وہ گند پڑا ہی ہے کسی نے زیمت ہی نہیں کرنی کہ اس کو ٹھیک لائے یہاں اب یہ یہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ تافن کیسے پھیلے گا یہی مچھر اور مکھیاں یہی کھانے پہ بیٹھیں گی اور وہی چیزیں جو ہے نا ان لوگوں نے کھانی ہے بلکہ ہم لوگ کھانے ہیں اور بیماری میں مقتلع ہوتے ہیں محمد سید القونین و آفاق علین والفرین قیمی من عرب الوامن آجام مولای نیا کاؤں جو اینا سٹارٹ ہو چکا ہے اس فارم کی اوڈری ایک ویڈیو میں نے بنای ہوئی ہے کیونکہ آج ہم افطار کے لیے جا لیے ہیں تو آج کی ویڈیو بھی بلانی لازمی ہے پینڈ دا نا آئے ہوئے گا کوٹ ہاک بلی چوڑی وکار دا پینڈ چوڑی وکار دا او کتھو رست ہے جے ہون دوسرا چوڑی اکھا pati آ کھنی پینڈ دا پینڈ دا پینڈ دا پینڈ دا پینڈ دا پینڈ د آ چا ٹھیک ہے ایو SAR آھنی پولی ہے نا آجیا پینڈ دا پینڈ دا نا آجیا پینڈ دایا پینڈ دا پینڈ دا رستہ آئا بیٹھو بشکاً نہیں کچھ خس اگBI ایڈوں پچھے راکھتے ہو جی راستہ آگے بند تھا ہو گیا رہا تھا بھائی جانا وہاں پہ وہ سڑک بڑھ رہی تھی اچھا وہاں پہ سڑک بڑھ رہی ہے بھائی کہہ رہے ہیں ابھی ہم دوسرے راستے سے جا رہے ہیں آپ کا کیا نام ہے قومد لکاس آپ یہاں پہ کیا کرتے ہوئے میں پہلے فیکٹری سے آرہاں اچھا پہلے فیکٹری میں جو کرتے ہوئے اچھا یہاں آپ کی رائش ہے اچھا لوگ بھی تو کافی پکے گھر بن گئے بھائی اب گاؤں کہاں رہ گیا اب یہ لوگ کے ساتھ جو گاؤں ہیں زیادہ تر جو پکے گھر ہیں بہت کام ہے اپنے ملے گے اب بہت کام ہے کیونکہ محول بدل گیا ایسے رہنا جہنا بولنا وہ ہی گاؤں کا پرانا یہ ہے اچھا اچھا صحیح اب گاؤں میں یہ دیکھ سکتے ہیں شام کے نام بچے ان کے لئے کوئی میدان تو ہے نہیں تو یہیں گلیوں کے سامنے کھیل رہے ہیں اور یہ چھوٹا سا جو ہے نا سوڑ سا بنا ہوا ہے اور یہ انکل ہے سلام علیکم کیا حال ہے ٹھیک ٹھاک ہے آپ کے گاؤں کی شہر کر رہے ہیں آج اچھا ہے وہ سب ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی یہ ٹیوبل ہے پائپ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے پائپ وہ آگے جا رہا ہے اور یہ بھی یہ کونسی فصل ٹھیک 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 � یہ ہے جی فارم الحمدللہ ہم پہنچ چکے ہیں یہ سامنے گیٹ ہے ابھی مارتے ہیں ہون یہاں پہ اپنی گاری کو پارک کرتے ہیں یہ سارا ان کا جانا سیٹ اپ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں گائیں وغیرہ اور بیسکلی یہ ان کا ڈیری فارم ہے اور یہ آس پاس کے جتے بھی علاقے ہیں وہاں پہ اپنا جانا دودھ سیل کرتے ہیں بڑا ان کا بڑا اچھا دودھ ہے فریش ملک ہے اگر آپ کو چاہیے ہوگا تو میں ڈسکرپشن پہ ان کا ساری ٹیٹیل اور نمبر وغیرہ دے دوں گا آپ لے سکتے ہیں اور یہاں سے جانا آپ مغوا سکتے ہیں دیکھتے ہیں اندر بیٹھے ہوئے ہیں ڈرار صاحب کرنے ڈرار صاحب کدھر ہیں یہاں دیکھتے ہیں میرے جو لگتا ہے کہ یہی پہ بٹھے ہوں لیٹس سی ڈرار صاحب ڈرار صاحب کھڑے ہیں ہمارے ڈرار صاحب میں نے پورا فارم ٹھونڈ لیا اور آپ نظر ہی نہیں آرہے یہ ہمارے ڈرار صاحب ہے سلام علیکم کیسے آپ ٹھک ٹھک ہیں خیلی سے وہ پورا رہے ہیں ہاں پورا رہے ہیں سب ٹھیک ہے اسلام علیکم میں کیا بھی یہ نشنا رہو ہے کٹے ہیں یہ خراب ہوئی ابھی میں نے نواز بھی پڑھ نہیں یہ دیکھا بھائی کو میں نے اور اس کو تو داری تو بھی رکھ لیے وہ میرا یار پرانہ ہاں وہ انہوں نے دیکھے بلکو بیکھے بڑا پرانہ یارت انہوں نے بھی بیکھے داری تو بھی رکھیے میں نے کوئی ذہن ہی نہیں آرہیا میرے کزن درے تو کیتہ سکھا فنکشن امار تے ابو بکھر تیرے جنہیں بھی دوستوں سارے نہ ملے ہیں سب سے ملاقات ہوئی نا ملاد دوبت بنائی اچھا اچھا نہیں نہیں نائے نائے پرانے دوستہ بھائی سب سے پرانے ہوں گا لیکن ہے ملے ہو رہی ہے مجھے آپ بولے نا وہ جو شادی کی شاید میری بھی پناہ میں کبر نہ کیا مجھے شک پڑھ رہا ہے مجھے لگ رہا ہے اچھا سیدھے بڑے پرانے ہیں بہت پرانے ہیں یہ پہلے ان کا موں سب بارہ کلو کا ابھی ہو گیا چلس کلو کا رمضان میں ایسی باتیں نہیں کرنے چاہیے جوڑ تو بلکل بھی نہیں بولنا چاہیے ٹھیک ہے نا جو ڈار صاحب ہمارے ساتھ ہیں یہ مرے اچھے دوست ہمارے ٹھیک ہے اور آج کی جو افتاری ہے ڈار صاحب کی طرف سے ہے تو پورا مہینہ گزر گیا ہے رمضان کا کسی نے افتاری نکلائی آج مفتا لگا اور بات صاحب آگے لیکن منٹ مفتا لگاتے نہیں ہمیں دیکھے جائیں گے جیسے کہ آج ہمیں ویڈیو دیں گے یہ ہمارے صرف اپنے شو کے لئے ہیں اس کا جو ملک ہے وہ کچھ سلیکٹڈ کسرمروں کو جاتا ہے باقی ہم اپنے انجوائے کا رہے ہیں دیکھیں ہمیں پاس یہ اٹیلین بریڈ کا ڈاگ ہے اس کے نام ہے سیریس سیریس آئی ڈارلنگ اس کا کہنے کورسو ہے یہ یہ اوپر جو آئے یہ بڑی کاؤز ہیں جو ملکنگ میں ہاں صحیح ہے یہ ان کے کاؤز ہیں بچے ہیں اگر آپ دیکھیں گے یہ جو ابھی گروپ ہو گئے یہ بچے اچھا اچھا اگلے سال یہ بچے دیں گے اچھا لاسٹ میں ویڈیو میں دیکھا وہاں بہت بڑے بڑے وہ بینسے بھی تھے وہ کدر یہ سارے وہ سارا کچھ ہم نے کلوز کر دیا ابھی ہم نے بینسے نہیں اب صرف اور صرف کاؤز کا دودھ ہی سیل کر رہے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ میں ابھی ٹائم نہیں ہوتا تو یہ پتہ ہمیں سوڈی لگے بزنس میں بھیجی ہوں بھائی سوڈی میں ہوتے ہیں ہمیں کنٹرول کیا ہے کہ بھائی شوک کے لیے دار ساب کتنا ایریا یہ تھرا بتائیں ٹوٹل چھے اکر جگہ ہمارے پاس چھے اکر ہے ماشاءاللہ ہمارے پاس ہمارے پاس دار ساب ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس یہ جو انیمالز یہ سارے امٹی ہیں ان کے دودھ بھی نہیں دے رہے ان کے بھی بچے بھی نہیں آتے رہے پھر وہ ہمارا ہوسہ آگے صحیح ابھی اس پہ بیٹھ کے سکتہ کچھ ہمیں اس بھی تاغ میں مصدا یہ چھوٹا سا ایک سیٹ اپ بنایا ہوسہ یہ سب کھا ہے ہوسہ 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 یہ ہوسہ ہوسہ یہ 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 ترکی ہیں جو امریکن شوک سے کھاتے ہیں وہ بٹے ہیں وہ یہ سیلک مرگا ہے یہ سیلک مرگا ہے ہوسہ وہ سیلک مرگا ہے وہ سیلک مرگا ہے وہ سیلک مرگا ہے سیلک مرگا ہے شوک کے لئے آپ نے ماشاءاللہ اپنی جگہ پہ شوک کی ساری چیزیں یہ یہ دیسی مرگیوں کا بھی سیٹ اپ رکھا ہوا ہے سیلک مرگا ہے ساتھ ساتھ پروٹیکشن کے ساتھ آرہے ہیں آپ آپ اس سوڑ سوڑ لگائے ہیں انڈے انڈے دے رہی ہیں روز ہے نہیں انڈے ابھی بند گیاں کچھ آ رہے ہیں پر اچھا سیٹ اپنے جی ان کا گھر کے پاس ہی رائش ان کے ماشاءاللہ سے وہاں ٹھوکر کے پاس ہے اور یہ انہوں نے فارمنا ہے اچھا یہ ایڈریس کے آجر آپ مجھے ویسے تو بتایا یہ ہے درائیوان روڈ پر ایک روڈ ہے سوی آسل روڈ سوی آسل روڈ پر یہ آتا ہے گاؤں سٹاپ ہے خرپا چک گاؤں کا نام ہے کوٹ حاکم علی اور ہماری ڈیری جو ہے ویسے تو ہم ڈار ہیں لیکن یہ اس وقت پاپولر ہے بٹو کی ڈیری کے نام لیکن اللہ کا شکر اللہ نے جو عزت دی ہے ایک ہے ہمارے پاس سے جتنا بھی دودھ ملتا ٹوٹلی پیور ملتا ڈار ہو یا بات ہو یہ بیسکلی کشمیری ہے تھوڑا میں آپ کو بتاتا جلوں یہ لنک جو ہے نا ایک ایس ہوں کا بس بٹو کے مو تھوڑے بڑے ہوتے ہیں ڈاروں میں چھوٹے ہیں یہ آپ خود انتازہ کر سکتے ہیں مو دیکھنے کے بعد میری ڈاڑی کے ویسے پڑھا لگ رہا ہے اس کو بیسی پڑھا ہے اچھا پی میں نماز پڑھنا ہو پھر ہے کہاں پڑھنا ہے یہ بتاؤ بھئی نویر بات صاحب ہمارے کزن ہیں وہ بھی آگے ہیں اچھا میری کال سنو دو کلومیٹر سے گڑی گل ہوتی ہے پہلے بوے کھول دیجے نا اڈیاس ہے پہلے بوے کھول کے لئے ککا بڑے کیے rum مو تھے ہیں یہ ہے کیا سب میری پاہین دینر سیٹ یہ ل ہمارے دوست ہیں کزن بھی ہیں نوید بڑ ساپ ان کا نام ہے بڑ ساپ اور آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں سارے یہ فیصل بھائی ہیں کیسے ہیں فیصل بھائی یہ بھی ڈارٹ ساپ کے جانے دوست ہیں فیصل بھائی ہمارے بڑے پرانے دوست ہیں بلکل جانتا میں ان کو یہ میں نے کالیج فیلنا ہے یہ بوکسر تھے ان کو دیکھے میں نے بوکسن شروع کی اور آج یہ آج بھی بوکسر تھے اچھا ٹائم صورہ کامی رہ گیا ہے جو ڈاڑ صاحب کے لئے لے کے آئے تھا نوید بارٹ صاحب ڈنر سیٹ اس کی ہم اپننگ کرنے لگے ہیں کھولیں جی بسم اللہ کریں جی کیا بات ہے کیا بات ہے کرنے ذرا اپنے دکھائیں ذرا یہ کیا ہے چینی کیا ہے نیچے سے دکھائیں نیچے کیا ہے یہ سیٹ ڈاڑ صاحب یہ ہمارے لئے بھگایا آپ نے یہ فرنڈس کے لئے یعنی آپ کے دیرے پہ آئیں گے اور اس میں ہم کھائیں گے ماشاءاللہ نوید بڑ صاحب یہ کہاں سے آپ لے کے آئے ہیں شاہلا مارکٹ سے آپ لے کے آئے ہیں اس کی پرائز کیا ہے مارکٹ سے آپ لے کے آئے ہیں یہ آپ لے کے ہیں بتیس ہزار کا یہ سچھ رہا مارکٹ سے آپ لے کے آئے ہیں ماشاءاللہ ڈاڑ صاحب نے بہت اچھا رینجمنٹ کیا اس طریقہ یہ کیا ہے ڈاڑ صاحب بسم اللہ کٹانا دی آلو میت پالک آلو پالک ہے اور یہ کیا ہے چکن مٹن کورما مٹن کون مگ گیا تھا ماشاءاللہ روزہ اسٹم کھل جک ہے اور ہم کھانے لگے ہیں پھر انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملکات ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیے تو چینل کو سبسکرائب لائک کریں سب سے پہلے بٹ کو لائک کریں مجھے ہی کہتے ہیں ویڈیو کو بھی کرتے ہیں پھر انشاءاللہ ملکات ہوتی ہے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ تاروٹک رہے ہیں تاروٹک رہے ہیں مجھے نہیں لگتا بسم اللہ کرتے ہیں